کسی اور وجہ سے نہیں کیا بلکہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس ڈیٹے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو جانچتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا میں سارے تفصیلات تو ڈاکٹر فیصل سلطان آپ کو بتائیں گے لیکن میں صرف آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں کہ جب سے سکول کھلے پندرہ سپٹیمبر سے ایک لاکھ اکتر ہزار چار سو چھتیس ٹیسٹ جو ہے وہ سکولوں پہ اور تیچرز پہ اور تعلیم علموں پہ کیے گئے یعنی کہ تعلیم کے شعبے میں اتنے ایک لاکھ اکتر ہزار ٹیسٹ جو تھے وہ کیے گئے اور اس میں سے صرف بارہ سو چوراسی ایسے یا ساتھا یا سپورٹ سٹاف یا طالب علم تھے جن کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا جو کہ زیرو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے یعنی کہ ایک اشاریہ ایک پرسنٹ سے بھی کم یعنی کہ سو میں سے ایک بھی نہیں پورا زیرو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جو ہے پوزیٹیوٹی آہ تھی جس کے مطابق سو یہ اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم بیماری کا آہ پوزیٹیوٹی ہمیں نظر آئی کہ ہم نے آہ اس کو مدے نظر رکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ سکول جتنے بھی پرائمری سکول ہیں وہ کھول دیے جائیں میں سارے والدین کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آہ ہمارے سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں سکولوں میں جو ہم نے سارا مشاہدہ کیا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو ہفتے میں سارے سبائی آہ تعلیمی آہ آہ دپارٹمنٹس جو تھے وزرا آفیسرز ہمارے وفاقی آہ 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 جو آہ 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 میں والدین کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ بقاعدہ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے زیادہ محنت کی جائے گی زیادہ ٹیسٹنگ کیے جائے گی زیادہ ایس او پیز کو چیک کیا جائے گا اور جو سکول صحیح طریقے سے ایس او پیز پہ شرائط پہ عمل درامت نہیں کریں گے ان کے خلاف وہی کاروائی ہوگی جو پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں یہ بھی مناسب ہوگا کہ ابھی تک جو پندرہ دن ہوئے ہیں سکولوں کے کھلنے کے بعد جس میں جس طریقے سے اساتزہ نے سکول کے ایڈمنیسٹریٹرز نے والدین نے محنت کی ہے حالات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے ایس او پیز کو فالو کرنے میں جو کاوش کی ہے ان ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ بجاہ طور پہ کہنا ہوگا کہ یہ ایک کلیکٹیو ایفٹ تھا اور اس کلیکٹیو ایفٹ میں خاص طور پہ جو رول تھا والدین کا ٹیچرز کا ایڈمنیسٹریٹرز کا وہ قابل تحسین ہے اور ان کی اس محنت پہ ان کو مبارک باد پیش کرتے ہیں اب جیسے کہا گیا کہ چھوٹے بچے سکولوں میں آ رہے ہیں اور چھوٹے بچوں کے لیے دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اور میں ایڈمنیسٹریٹرز سے اور والدین سے اور ٹیچرز سے گزارش کروں گا کیونکہ چھوٹے جو بچے ہیں وہ خود اپنے اپنے طور پہ شرائط پہ پابندی کرنا ان کے لیے مشکل ہے تو اس لیے یہ رول جو اسادسہ اور والدین کا ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے تو دو چیزیں ایسی ہیں جن کی اوپر ہم ڈاکٹر صاحب اس پر مزید روشنی ڈالیں گے لیکن ایک یہ کہ ڈینسٹی یعنی کہ بچوں کا ایک جگہ کٹھا ہونا اس کو کم رکھنا ہے اور جو ماسک ہے اس کا پہننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ اگر یہ ساری چیزوں پر عمل درامد ہوا تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو مشکل مرحلہ ہے اس سے بھی انشاءاللہ ہم کامیابی سے آگے بڑھیں گے اب میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ کیا صورتحال ہے حلت کی شکریہ شفقت صاحب تمام اہم نکات شفقت صاحب نے بتائی دیئے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جسے کہتے ہیں کنسائز طریقے سے پاکستان بھر میں تمام پرائمری سکول کل 30 ستمبر سے کھول دیا جائیں گے ان سی او سی میں ہونے والی میٹنگ میں تمام سوموں اور ایکائیوں کو دعوت دی اور تمام فیصلے باہمی مشاورت سے کیا گئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاملے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے جو آپ نے مراجزہ کی